تو آپ سب ہی کے لئے ایک نیا اپ ڈیٹ آیا ہے جو بھی کینڈیڈیٹس اے سی سی وان تری وان کا ایکزیم نہیں دے پا رہے تھے ڈیو ٹو ایج کرائٹیریا یا پھر ڈیو ٹو اینی آف دا ریزن وہ کینڈیڈیٹس اے سی سی وان تری ٹو کے ایکزیم کے لئے آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں بیکوز اے سی سی وان تری ٹو کا نوٹیفکیشن آؤٹ ہو چکا ہے اور اس نوٹیفکیشن میں کیا چینجز ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں ساری الیجیبیلٹی کرائٹیریا ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور سبسکرائب کر لیجئے اے سی سی وان تری ٹو کے لئے جو بھی کینڈیٹس جا رہے ہیں بیکوز اے دے اینڈ آپ کے ایکزیم ہونے تک آپ کے ایس ایس بی تک ہم آپ کو یہاں پہ یوسفل کینٹنٹ پروائیڈ کرتے رہیں گے سارے اپ ڈیٹس بھی ایکزامینیشن ڈیٹس وغیرہ سے ریٹیڈ پروائیڈ کرتے رہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں پہلی چیز تو نوٹیفکیشن میں یہ لکھی ہے اے سی سی وان تری ٹو جو کورس ہے کمنسنگ فرم ایئر ٹو تھو تھوزنٹ ونٹی سکس یہ بیسیکلی کمنسنگ فرم ایئر ٹو تھوزنٹ ونٹی سکس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ٹریننگ ہے وہ اس کورس کی ٹریننگ سٹارٹ ہوگی دو ہزار چھبیس جنوری میں ٹھیک ہے اور جو ریٹن ایگزامینیشن ہے it is چیڈیول ٹو بی ہیلڈ آن فرسٹ آف جنوری دو ہزار پچیس تو فرسٹ آف جنوری دو ہزار پچیس کو جو ہے آپ کا ریٹن ایگزام کنڈکٹ کرا جائے گا now coming to the age criteria age criteria میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دو جنوری 1999 سے لے کے دو جنوری 2006 اگر اس کے بیچ میں آپ کی age ہے تو yes definitely you can apply for the ACC 132 examination اور میں بتا دوں کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جن کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ ACC کا مطلب کیا ہے army cadet college یہ ایک ایسی organization ہے جو کی serving soldiers چاہے army air force یا navy کسی بھی عام میں آپ اگر serve کر رہے ہیں اور اگر آپ officer بننا چاہتے ہیں انڈین آمی میں تو اس کے لئے یہ examination conduct کرا جاتا ہے چاہے آپ army سے ہو یا navy سے یا air force سے suppose آپ air force سے ہو تو آپ کو اگر آپ یہ written examination clear کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا SSB interview ہوتا ہے وہ clear کریں گے اس کے بعد medicals میں اگر fit پائے جائیں گے آپ merit list میں آ جائیں گے تو آپ کا conversion army میں ہو جائے گا تو جیسے کہ اس کا نام ہی ہے army cadet college تو میں نے یہ آپ کا doubt بھی clear کر دیا کیونکہ کئی بار جو ہے سر کو یہاں whatsapp number پہ کافی سارے اس طرح سے doubts آتے ہیں تو میں نے اسی لئے یہاں پہ clear آپ کا doubt بھی کر دیا اس کے بعد medical category must be shape 1 shape 1 کا مطلب یہ ہے کہ you must be fit enough اس کے بعد reading entry کی اگر بات کریں ہم تو reading entry آپ کی last one air میں کوئی بھی نہیں ہونی چاہے تو یہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں they are very well aware کہ reading entry کیا ہوتی ہے black entry کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگر بات کریں exam date کی تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے یہ آپ کا exam conduct کرا جائے گا on first of January 2025 تو آپ کے پاس سیدھے سیدھے six month کا plan ہے ابھی ہے نا شے مہینے آپ کے پاس بڑی آسے دماکے دار preparation آپ ابھی سے کر سکتے ہیں اور last date جو apply کرنے کی کیا ہے وہ ہے پانچ جولائی 2024 for air force candidates کیونکہ air force candidates کے پاس پہلے notification آتا ہے اور وہ apply پہلے کرتے ہیں اس کے بعد army کے جو candidates ہیں وہ اس کے بعد بھی apply کر سکتے ہیں بٹ میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ last date apply کرنے کے لیے پانچ جولائی ہے نا تو آپ کے پاس سیدھا سیدھا جون کا مہینہ ہے صرف تو بعد میں آپ بولتے ہیں جیسے میرا سرکوشن پیپر demand نہیں ہوا میں exam نہیں دے پاؤں گا تو جو بھی دکتیں آپ کی آئیں گی اس کو پہلے ہی آپ جو ہے ہٹا دو کیوں تینشن بنانی ہے اپنے لیے کیوں دکت بنانی ہے جون کا پورا مہینہ پڑا ہے اچھے سے اے سی سی وان تھری ٹو کا اپنے کلرگ کے ثروف فارم بڑیے اور کیسے یہ فارم بڑنا ہے وہ بھی میں آپ کو coming slides میں یہاں پہ بتانے والا ہوں ٹھیک ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ officer بن جائیں گے انڈین آمی میں تو یہ ایک بہت ہی گرف کی بات ہے because آپ سب کا یہ سپنا ہے to serve as an officer in indian آمی تو وہ سپنا آپ ابھی ساکار کر سکتے ہیں اگر آپ اچھے سے اے سی سی وان تھری ٹو examination کی preparation کرتے ہیں اب next details دیکھتے ہیں in depth details جو بھی اے سی سی وان تھری ٹو notifications میں دی گئی ہیں تو جیسے کی میں نے بتایا یہ جو entry ہوتی ہے it is for service candidates who already are serving as a soldier ٹھیک ہے تو candidates should have completed minimum two years of service تو کم سے کم آپ کی دو سال کی service clear ہونی چاہیے اس میں پہلی بات یہ اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں TA والوں کی تو تین سال کی service ہونی چاہیے اور اگر آپ مان کے چلیے exam نہیں دے پا رہے ہیں تو مطلب document نہیں submit کروا پا رہے ہیں تو exam کے time پہ بھی اپنے documents دے سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ میں نے آپ کو ایک official notification ہے اس کا cut out one three two commencing from یہ وہی cut out جو میں نے آپ کو دکھایا ٹھیک ہے return course جو کی first week of january 2025 ہوگا اور سار سب کو apply کرنا ہے 5 july جو ہے last date تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا so that کہ آپ کو چیزوں کی authenticity بھی پتا ہونی چیز ٹھیک ہے باقی لوگ ہم سے copy کریں گے ابھی ہمیں دیکھ کے but at the same time جو authenticated information ہے and سب سے پہلے جو information ہے وہ آپ کو ایسی سی ڈیفنس اکیڈمی ہی پروائیڈ کرتا ہے so it's my request کہ ابھی ایسی سی ڈیفنس اکیڈمی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے so that کی آپ کے exam تک عبیفات کیا ہوتا exam dates pre پون ہو رہی ہیں کبھی پوست پون ہو رہی ہیں کبھی exam پیٹرن میں چینجز آ رہے ہیں سلیویس میں چینجز آ رہے ہیں تو سارے جو اپ ڈیٹس ہوں گے وہ آپ کو یہ پہ ایسی سی ڈیفنس اکیڈمی یہ جو ہے یوٹیوب چینل پہ ہی ملیں گے اس کے بعد میں کینڈیڈیٹس کا جو ایج گروپ ہے دو سال کی آپ کی سرویس ہونی چیئے ٹین پلس پہ جیسے ابھی ایسی سی وان تھٹی وان کا ایج ایج ابھی رش کر رہے ہیں سر مجھے سٹڈی مٹیریل دے دو سر مجھے کوس میں انرول کروا دو مجھے پاس ہونے اس رش کے لیے آپ کو کافی زیادہ پینک دیو چھتی ملے گی پرپیشن کے لیے یا نہیں ملے گی تو اس لیے سمجھداری اسی میں لیڈر جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے پلان کر چیزوں کو چلتے ہیں تو سمجھداری اسی میں کہ آپ ابھی سے اپنی تیاری سٹارٹ کر دو اور اس تیاری کے لیے آپ ایسی سی وان تھٹی ٹو ایکزیم کے لیے نیا بیچ بھی ایسی سی دیفنس اکیڈمی اپلیکیشن پہ لانچ ہو چکا ہے جس میں بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ تیاری کر سکتے ہیں بکوز یہ کمپلیٹلی آن لائن کورس آپ رہے گا اور اس میں نیا بیچ جو سٹارٹ ہے اس کی ڈیٹیلز آپ چاہیے تو آپ ورچ سکتے اور فیسلیٹیز کیا ہوں گی جیسے آپ یہ جو کورس ہے نیا والا جوئن کریں گے آپ کو نئے پیٹرن کے پیڈی ایف نوٹس ملیں گے سب کچھ ای ٹو ز سب جیس ملیں گے ساتھی ساتھ میں آپ کو ریکارڈ ویڈیو لیکچرز ملیں گے جو ریکارڈ فیسلیٹیز ملیں گے سارے سبجیکٹ آپ کے کور ہوں گے جو ہیں آپ کو سولف کروائے جائیں اور جب تک آپ کا exam نہیں آتا تب تک ہم فل سلے بس دو سے تین بار آپ کو فلی ریوائز کروائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو ریگارڈ اگر آپ اپنا آپ سر بننے کس اپنا پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں whatsapp کریں اس number پہ 812 07 4 5 9 6 آپ کو پورا personally guide کر دیں گے teachers اس کے بعد ایک اور most important جو چیز پوچھی جاتی ہے کچھ candidate بولتے ہیں سر میری شادی ہو گئی تو کیا اپلائی کر سکتا ہوں تو یہ آپ کے لئے بہت ایک اچھی news ہے کہ بہت married and unmarried candidates can apply because یہ ایک service entry commission ہوتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی marriage ہو three chances آپ avail کر سکتے ہیں and بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ آرمی ایئر فورس یا نیوی کہیں سے کسی بھی فورس سے ہو سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے but civil candidates can cannot apply in this ٹھیک ہے اس کے بعد ایک جوان کا اچھا acr ہو چاہیے clean record ہو کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو apply کرنے کے لیے آپ اپنے education jseo سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے question paper demand ہے جو آپ کو کرنا ہے اس کے لیے ریسپیکٹیو hr ڈی سیز میں آپ consult کر سکتے ہیں اور جو نیا سلیبس ہے اس کا cut آؤٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا ایک بار print out ضرور لیجیے یہ آپ سلیبس رہے گا اگر آپ فل سلیبس چاہیے جس میں سورے topics بھی لکھے ہوں جیسے یہ آپ کو history مل رہا ہے ساری details آپ مل گی اس کے لیے ویڈیو ویڈیو کے description میں بھی مل جائے اس میں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور 300 mark سے آپ پیپر رہے گا ڈیٹس و کوشن ہوں گے آن لائن exam ہوگا نیگٹی مارکنگ آپ کی رہے گی تو میں آپ سب کو بتا دوں جو نیا بیچ ہے اس میں لیمیٹیڈ سیٹس رکھتے ہیں اور اس بیچ پہ میں اتنا فوکس دے رہا ہوں اگر جو ریزلٹ آیا تھا ایسی سی ون تھٹی کا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کینڈیٹس کا فیڈبیک رہا یہ ہماری اکیڈمی سے تھا اس کے بعد ہماری اکیڈمی سے آپ دیکھ سکتے ہیں نائن اکیڈمی سے یہ سارا ریزلٹ کیا ہے جو کینڈیٹس جن کو ہم نے بیچ کیا جو کلاسیز کر آئی جو پرسنلی گائیڈنس دی انہوں نے ہارڈ ورک کرا ٹھیک ہے تو یہ آن لائن کورس کافی زیادہ اس پہ مل جائے گا تو اس آویل کرنے کے لئے 812 0 7 4 5 9 6 پہ یا پھر درکلی آپ ایسی سی دیفنس اکیڈمی کی اپلیکیشن پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریے وہاں کورس سیکشن میں جا کے انڈرول کر سکتے ہیں اور اگر کچھ کنڈریٹس کو جیسے یونیٹ میں نیٹ وغیرہ نہیں آتا تو ان کو بکلیٹس اگر اپنے ایڈرز پہ چاہیے تو بکلیٹس پہ بھی کافی زیادہ ڈسکونٹ آفر چل رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں وچ ایٹ وان ویڈیو سی ویڈیو سی 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 ویڈیو ویڈیو کوئی اگر ڈاوٹ ہو تا کمنٹ بوکس میں ڈاوٹ ضرور پوچھے جائے ہند تو آل فیچر آفیچرز